بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کی خاتون صحافی قاتلانہ حملے میں ڈرائیور سمیت جامباق ہوئی ہے افغانستان شہر جنالباد میں خاتون صحافی ملانی میںوانک گاڑی پر مخلعہ پراہبراہ کیا جس کے نتیجے میں ملانی میںوان ڈرائیور سمیت جامباق ہوئی ہے ایفتسوصینا خبر آپ کو دے رہے ہیں پلیس تاعتما کہنا ہے کہ امکے پر جامباق ہوئی ہے پلیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں ناظرین مزید کو پہلے کہ تولو کی جانب سے ٹویٹر پر ٹویٹ کی گئی ہے آپ کی سکرین پر ٹویٹ آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کشنازی سٹیڈیم میں جنازے کا آغاز کیا گیا جہاں ملائی میوند اور جو ایک جنرلسٹ تھی ریڈیو ٹی وی کے لیے جو ان کو مارا گیا ان کے ڈرائیور کے ساتھ جن کو ان کے ڈرائیور سمیت قاتلانہ حملے میں مار دیا گیا اور ان پر قاتلانہ حملے کرنے والے افلے سلیز آدمی تھے جو کجال آباد کا شہر اپنے گاڑی پر آئے تھے اور خانتون کو اس کے ڈرائیور سمیت جنفا کر گئے مزید ایک اواقعہ صبح ساتھ میں پیٹس آیا جب وہ دفتر جان رہی تھی نیسے گھر گروپ دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے مزید ایک خانتون صحافی نیجی ٹی وی اور ریڈیو میں صحافت ذمہ داریہ پر انجام دیتی دی خبردیم کو جنال آباد میں جہاں ایک خانتون کو اس کے ڈرائیور سمیت قتل کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی اور دائش کی جانب سے حکومت و اکوانستان کا کہنا ہے کہ دائش کی جانب سے اس طرح کے حملے کی جیتری سردیت کی جائے کب ہے ناظرین مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جو رہیے اللہ حافظ